غفلت یا لاپرواہی ڈیر سالہ بیٹی علینا کو پولیو کترے کیوں نہ پلائے فلم اور ٹی وی کے معروف اداکار فواد خان پر مقدمہ پولیو کترے نہ پلوانے پر دیگر آر شہریوں کے خلاف بھی ایف آئی آر درج پولیو ٹیموں سے آدم تعاون پر زلی انتظامیہ نے کارروائیاں کی مقدمات میں کار سرکار میں مداقلت کی دفعہ شامل سرکاری ملازم کو دھمکانے کی دفعہ بھی ڈالی گئی کسی موزی مرض کے پھیلاؤں میں ادم تعاون کی دفعہ میں شامل ایک ماہ سے دو سال تک سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے منرل وارٹر کے نام پر شہریوں کو آلودہ پانی پلائے جارے کا انکشاف شہر کے 143 نیجی وارٹر پلانٹس کا پانی خراب نکلا فوڈ آتھارٹی کے لیبارٹری تیزیے نے پول کھول دیا فیل شدہ پلانٹس کی پروڈکسن پر پابندی آئی کر دی گئی کمرشل وارٹر پلانٹس کے لیبارٹری نتائج کی تفصیلی فہرست جاری نتائج پی ایف اے ویب سائٹ فیس بک پیج پر دیکھے جا سکتے ہیں فہرست سے ساری پیم کو میاری پانی کے انتخاب میں مدد ملے گی ڈی جی پنجاب پول آتھارٹی پانی محفوظ بنانے کے لیے پنجاب بوٹر کمیشن بن گیا جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی بوٹر کمیشن کے چیئرمن مقرر ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا پنجاب بوٹر کمیشن مکمل بائک تیار ہوگا دیگر ادارے معاملت کرے کمیشن کا سکٹیریٹ لاغر ہائی کورٹ میں بنانے کا حکم پولیس تشدد کا شکار دس سالہ احمد ہسپتال سے گھر منتقل پولیس نے احمد کے بھائی کو بھی شامل تفتیش کر لیا ایف آئی آر میں مزید تین دفعات شامل ایک سو پچپنسی تین سو اٹھائی سے سمیت ایک اور دفعہ شامل ساتھ نامعلوم افراد کی شناخت بھی بچے سے کروائی جائے گی شہرشاہ چوکی انچاش سمیت تین اہلکار گرفتار ملزم گرفتار کرنے کی بجائے ہم سے تفتیش ہو رہی ہے پولیس کا رویہ انتہائی غلط ہے اہل خانہ کا الزام ابھی تحقیقات جاری ہیں تحقیقات کے بعد حقائق سامنے آئیں گے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن انعام وحید میڈیکل بورڈ کی تجویز کو ایک روز گزر گیا نواز شریف کی انجیوگرافی ہوگی یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا بورڈ نے سفارشات محکمہ داخلہ کو بھیجوائی تھی مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف کی انجیوگرافی آسان نہیں سرجری کے دوران بیک اپ ہونا ضروری ہے مریم نواز کی جنہ اسپتال آمد والد سے ملاقات انجیوگرافی پاکستان یا بیرون ملک کرانے کا فیصلہ فیملی کرے گی نواز شریف کو گردوں سے زیادہ دل کا مسئلہ ہے ذاتی معالیز ڈاکٹر ابنان کا سابق وزیراعظم کی صحت پر عدد عمل نواز شریف کا جنہ اسپتال میں چھٹا روز وارڈ کے ہاتھے میں چہل قدمی کی وارڈ کی کھڑکیاں کھلوا کر پانچ منٹ تک باہر کا نظارہ بھی کرتے رہے نواز شریف کا ان کی مرضی اور منچہ کے مطابق علاج کرائیں گے جہاں کہتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں پہلے کہتے تھے مجھے کیوں نکالا اب کہتے ہیں مجھے کیوں سنبھالا نواز شریف اسپتال میں بھی خلیفہ کی خطائیاں کھاتے ہیں دل کی شریعانیں تو موٹی ہوں گی گائنی وارڈ میں شفٹ ہو کر اپنا مزاق خود بنایا فیاض الحسن چوہان کی توپوں کا روک نون لیگ پر بولے پہلے ہی کہا تھا احتساب کا قدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا نیب میں کچھ کمی کتا ہی ہے لیکن مجموعی طور پر ٹھیک ہے احتساب ایسا ہو جو سب کو نظر آئے شہباز شریف کا مطالبہ جنہ ہسپتال میں بھائی کی آیادت کے دوران صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بولے اپنے خلاف کیسز سے سرخ روح ہو کر نکلوں گا اللہ پر بروسہ ہے اللہ تعالیٰ نواز شریف کے کیس میں بھی رحم کرے گا انصاف کے تقاضے پورے ہونے شاہی گرفتاری کے بعد علیم خان کی پنجاب اسمبلی کے جلاس میں شرکت تحریک انصاف کے ارکان کی ملاقات علیم خان سپیکر سے بھی ملے بولے اللہ گواہ ہے کوئی غلط کام نہیں کیا نئے پاکستان کی جدد جہد میں کپتان کے ساتھ کھڑا ہوں گرفتاری سے خوف زدہ نہیں عدالتی فورم پر سرخ روح ہوگا خان سلمان رفیق کی بھی اسمبلی آمد کہا جب بھی ہم اتدار میں آئے جیل میں ڈالا گیا نیب کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا عدالتوں سے انصاف ملنے کا یقین ہے بولے فواد چوہدری جیل کو فائیو سٹار کہتے ہیں دیکھ لیں ایک دن انہوں نے بھی یہ تو یہاں آنا ہے پاکستان کے اپنے ٹماتر جو ہیں وہ مہنگے بھی بکیں گے تو ہم لینے کے لیے تیار ہے انڈیا کی کوئی بھی پروڈیکٹ ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ ملک گردار ہے سانو انڈیا تھے ٹماتر دی کی کسے چیز دی لوڑ نہیں اللہ کا شکر ساڑ کو ہر چیز رہا ہم نظام دیتی ہے ساڑے اپنے کسانہ دی فصل بہت زیادہ ہے ہچے طریقے نہ کھائیے ساڑ کو مکدی نہیں نہیں سانو انڈیا ٹماتر کوئی ضروری نہیں پائے بلکہ بہت اچھا ہیا ساڑی اپنی ماشاءاللہ کسان میند کر دینے اسی داثر پر زیادہ دے کے اپنے کسان کو خرید لانگے انڈیا نے ٹماتر نوزی کینسل کر دینے ہمیں انڈیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے انڈیا ہمارے آگے محتاج ہے ہم ایٹمی طاقت ہیں بھارتی ٹماتر نہیں چاہیے اہل لاہور نے ٹماتر کا بائیکارٹ کر دیا بھارتی ٹماتر دو نمبر ہم کیوں خریدیں شہری یک زبان انجمن آٹیاں سبزیمنڈی بھی عوام کی ہم آواز بھارتی ٹماتر فروخت کرنے سے انکار وزیر زراط ملک نومان لنگڑیال بولے ہمیں ٹماتر کی کوئی قلت نہیں ہوگی وزیر زراط نومان لنگڑیال بھارتی آبی دہشتگردی کر رہا ہے صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان وزیر سانت نیا اسلام اقبال کہتے ہیں عمران خان نے خودداری کے ساتھ بھارت کو جواب دیا پلواما حملے پر کسی قسم کا ثبوت فراہم نہیں کر سکا بھارت میں الیکشن ہو رہے ہیں موجی کو شکست کا خطرہ ہے ہم بھارت کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں گوانا پنجاب چودری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو چڑڑن ہسپتال کی پیڈیارٹرک کانفرنس میں بھی شرکت بولے بچوں کی سرجیکل مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے چھوٹے شہروں میں سہت کی سہولت میسر ہونا چاہیے میٹرو بس کی سبسیڈی ختم نہیں کر رہے سبائی وزیر حاشم جوانبخت کا یوٹن میٹرو ٹرین جون جولائی میں پٹڑی پر آ جائے گی سبائی وزیر نے خوشخبری سنا دی بولے منصوبے کی تکمیل کے لیے فنڈز جاری کر دیئے میٹرو بس کو پرائیوٹ کرنے کا ارادہ نہیں چیف سیکیٹری نے حکم ادولی کرنے کے لیے ڈی جی ایل ڈی اے کو حراسہ کر آیا ڈی جی ایل ڈی اے کی ڈی جی اینٹی کرپشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست میں ریمارکس معاونت کرنے والے افسر کو حراسہ کیا جا رہا ہے جسٹس عزمت سعید ڈی جی اینٹی کرپشن کب ریٹائیڈ ہو رہے ہیں جسٹس اجازوال احسن کا استفسار 22 فروری کو ریٹائیڈ ہوں گے چیف سیکیٹری ڈی جی اینٹی کرپشن ہمارے پاس ہاتھ کھلوانے آئے تھے تاکہ دوسروں کے گلے دبا سکے ڈی اے اور بلدیا عزمت کے کام کرنا شروع کر دیئے جسٹس اجازوال احسن کے ریمارکس ورکرز ویلفیر بورڈ کے 123 اساتذہ کی برطرفی کے خلاف کے جسٹس امیر بھٹی کا غلط بیانی کرنے پر چیئر پرسن ویلفیر بورڈ سارا اسلم پر اظہار برہمی کیوں نہ غلط بیانی پر آپ کو جیل بھیجوا دوں جسٹس امیر بھٹی کے ریمارکس مجھے 102 بخار ہے چیئر پرسن ویلفیر بورڈ یہ مسئلہ مجھے نہ بتائیں جررت کیسے ہوئی عدالت کو گمراہ کرنے کی عدالت کا مقالمہ سارا اسلم نے عدالت سے غیر مشروط محفی بان دی واسا نشتر ٹاؤن ریونیو سکینڈل تحقیقات کا دائرہ کاروسی واسا کا تمام ٹاؤنز میں ریونیو کے بل چیک کرنے کا فیصلہ گھریلو اور کمرشل ٹیریف کے تحت وصول بلو کی تحقیقات کی جائیں گی تمام ڈیپٹی ڈائریکٹرز ریونیو سے ریکارڈ طلب پلاسٹک بیگ کا استعمال کم کرنے کا فیصلہ محکمہ محولیات کے ہیڈ آفیس میں عالی سطح کا اجلاس پلاسٹک بیگ کی روپ تھام کے لیے قوانین میں ترمیم کرنے پر اتفاق پلاسٹک بیگ مینوفیکچررز آسوسییشن کے رہنما بھی اجلاس میں شریک سرکاری سکولز کے اساتذہ پر ٹیوشن پڑھانے پر پابندی کا معاملہ لاہور ایڈوکیشن اتھارٹی اساتذہ پر پابندی کا اطلاق نہ کرا سکا اساتذہ کے ٹیوشن پڑھانے پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری وزیر تعلیم نے اساتذہ کے ٹیوشن پڑھانے اکیڈمیاں چلانے پر پابندی کا اعلان کیا دن بھر گوندہ باندی رات کو بادل جنگ کربر سے شہر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش چھنڈی ہواین چلنے سے سردی بڑھ گئی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا لکشمی چوک اب نہیں ڈوبے گا حاجی کیم سے چوبورجی تک سیوریج لائن کے لیے تین ارب روپے منظور ستر سالہ پرانے سیوریج کے پائپوں کی تبدیلی پر کام شروع حاجی کیم سے لکشمی چوک جی پیو چاک جین مندر سے چوبورجی تک اورنج ڈرینڈ روٹ پر سیوریج سسٹم تبدیل کیا جائے گا سگیاں پول ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند پول کی ایک سائٹ پر مرمتی کام جاری شہر کے داخلی پوائنٹ پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر ایک طرف ٹرافک چلنے سے گاڑیوں کی لمبی خطاریں ٹرافک وارڈنز ٹرافک کے بہاؤں کے لیے موجود شیلٹر ہومز کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن خاتم چار شیلٹر ہومز کا انفرسٹرکچر مکمل تزینو ارائش کا کام ابھی باقی واش روم اور وضو کے لیے بھی بہتر انتظامات یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا ایک اور انقلابی اقدام غیر نسابی سرگرمیوں کے بین الاقوامی مقابلوں کا انعاقات پانچ روزار ٹاکرا کی افتتاحی تقریب سو سے زائد عالمی و مقامی تعلیمی اداروں کی شرکت پرو ریکٹر ڈاکٹر نظام الدین بولے ترقی کے لیے چیلنجز کو قبول کرنا پڑتا ہے تعلیم کو ملازمت کے حصول کے لیے جوڑنا نامناسب ہے ڈاریکٹر سٹوڈنٹ اپیر پروفیسر تاہیر اشفاق بولے ٹاکرا انٹرنیشنل ٹاکرا بن جائے گا امید ہے ہم مستقبل میں بھی مل کر کام کریں گے اور ہیلے کالیج آف بانکنگ اینڈ فائنانس کا دورہ دو روزہ دورہ رگرنگ سپورٹس گالہ طلبہ کی مختلف مقابلوں میں بھرپور شرکت اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے